السلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیریہ سے ہمیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائی اشوہوں سے بیماریوں سے بچائیں تو یہ صبح مارننگ تھی اور یہ میں بنا رہی تھی ناستہ ناستہ میں خاراز بنا رہی تھی توپیان کو میں نے چڑھا دیا تھا میٹھا تیل ڈال کر گرم ہو گیا تھا تیل تو اس میں ڈال دی تھی یہ پیاز پیاز میں نے میڈیم سے اس کے چار بڑے پیاز اس کو مہینے سلائسر میں سلائس کر لیا تھا تو کٹر جو بازو میں ہے نا اس میں سلائس میں کر لیا تھا لیکن میں یہ ہاتھ سے کٹتی ہوں تو ہاتھ میں کریک میرے گھر پڑ جاتی ہے اس لیے مہینے اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے چاپ ہو گیا تھا تو اسی میں مہینے دھنیا مکو پتی کو کٹ کر کر دلیا تھا اس میں دلی ہلدی دھنیا پوڑر اور للمش پوڑر تیش کے حساب سے دل دیجئے گا ہاں خرس کو تھوڑا آئل زیاد ہی جاتا ہے تو سب دل کر بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ہمیں نے ایک آٹے کو گن کر رکھ دیا تھا یہ مسالے کو تھوڑا دم ہونے دینا ہے جو پیاز ہے نا تھوڑی گل جائے گی میٹیم سے اس کے آنش رکھ کر تھوڑا پانچ منٹ دم کر چھوڑنا ہے ہاں ہلال میری ہلدی پوڑر یہ اس کے برینڈ کا میں ہی دکھا رہی ہوں نا اس کے بڑی والیاں کا ہی برینڈ ہے اس کے کا مسالہ جو بھی تھا تو میں یہ مطلب پلسل میں مگا لیتی ہوں پیکٹ تو ختم ہو گیا تھا تو میں وہ ڈال رہی تھی تو یہ چلیے پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے پیاز تو گل کر دم ہو جائے گی نمک ڈال کر گلنے چھوڑنا ہے تو تھوڑا نمک ڈالنے کے بعد جلدی گلتی ہے یہ دیکھیں بالکل آئل چھوڑ گیا تھا سائیڈ میں دیکھیں پیاز آئل چھوڑ رہا تھا تو اسی سٹیج میں آپ ڈال لیجیگا تک آخری بر مہینے تین سے چار ڈال لی تھی تو بچوں کے لیے ناشٹے کے لیے بنا رہی تھی بچوں کو مطلب آج پیرنٹس میٹنگ ہے ازہن کی تو ازہن کو عجرازہ ہے آخیب کو ہے تو اوپر سے ایک مہینے انڈے ہلا کر ڈال کر یہ مسالہ تھا یہ تیجو برینڈ کا تو میں نے یہ ٹیوی سپن میں نے انڈے کا مسالہ کو اٹ کیا بس ہلا کر اتار لوں گی اور پراتھے بنا لوں گی بچوں کے لیے آخیب کو اکیلے کے لیے لنچ ہے لیکن میرے ہزبین کو ناشٹہ ہے بج رہے تھے اب تقریباً ساڑھے ساتھ کا وقت ہو رہا تھا تو ناشٹے کو دے دوں گی تو ازہن کی پیرنٹس میٹنگ تھی اس لیے ازہن کو رضا ہے آخیب کی سکول ہے تو آخیب کو سکول ہے تو میٹنگ پیرنٹس ہوتی ہے تو وہ بچے کو رضا دو جیتی ہیں تو میٹنگ کو ایک کا لگنٹھے کہ کا ٹی ملتا ہے تو جا کر آنا ہے تو سارا دن ازہن گھر پر ہی ہے تو چلی ناشٹے کو دے دوں گی سب سے پہلے ویٹ کر رہے تھے میرے ہزبین دیکھ کر ملتی ہوں میں اب تو یہ نیکس دے تھا دوسرا دن تھا تو یہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا تقریباً تین بجے کا خریب تو میں یہ زیرہ میں تھی بھونہ تھا میرے پاس ختم ہو گئی تھی میں دال چڑھانے آئی تھی تور دال بنا رہی تھی لیکن زیرہ میں تھی نہیں تھی تو وہ میرے بنانے کے لیے سوچاک کے بھون کر ہی بناتی ہوں تو میں نے سارا کچھ کٹ کر رکھ لیا تھا تور دال تمیٹو ختمی کڑی پتہ اور زیرہ میں تھی تو نہیں ڈالی بیسوار حلدی دھنیا پیاس سب کو ایٹ کر دیا تھا بس زیرہ میں تھی نہیں تھی تو میں نے بھوننے کے لیے کھڑ گیا تھا کھڑ گئی تھی تو یہ تور دال تھی تھوڑی سے میں نے بھون لیا تھا پو کیلے کے حساب سے بتا رہی ہوں ایک موٹھی کے خریب میں نے تور دال مطلب پچاس گرام سے بھی تھوڑی کم بیس سے تیز گرام تور دال کو میں نے تھوڑا سا روشٹ کر کر بھون لیا تھا لال ہونے کے بعد تو یہ پو کیلے زیرہ تھی تو اسے بھی اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک اس میں اس کی خوشبہ آنے نہیں لگ جاتی تو میڈیا مانچ پر اچھی طرح سے ہلا ہلا کر بھوننا ہے مطلب شین میں ہی ڈال رہی ہوں تو یہ پو کیلے زیرے کے لیے میتھی پو کیلے نہیں ڈالتے دیڑ سو گرام یا ایک سو ستر گرام کے خریب میں نے میتھی کو لیتھی ہاں زیادہ تھی میتھی لیکن نہیں ڈالتے زیرہ میتھی میں میتھی زیادہ ہو جاتی ہے تو سالنے میں کسالہ کی کڑواز گیا جاتی ہے تو اس طرح سے میتھی کو بھون لیا میں نے یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پر میتھی کو بھوننا جب میتھی زیادہ بھون جاتی ہے تو کسالی بھی ہو جاتی ہے کڑوی بھی ہو جاتی ہے سالنے میں بھی ٹیش نہیں رہتا بلکل تھوڑا سا ریڈیس کلر مطلب براؤنیس کلر آتا ہے تو کافی ہے تو میں نکال لیا تھا اس کے اوپر بھی ڈال رہی ہو رہی اس مطلب چاول تھی چاول کی کنکی تھی چاول نہیں ڈالی تھی میں یہ ایک مکتھی کے خریب مہینے اس میں چاول ڈالی ہے چاول زیرہ میں تھی میں اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ سالنگ بناتے ہیں تو گاڑا جیاتی ہے تمہیں کے سب کو دیکھا ہے ہم سب نے بھی زیرہ میں تھی اسی طرح سے بھونتے ہیں تو ہم نے بھی ایسا ہی بھوننا شروع کر دیا تو ایک موٹھی خریب مہینے چاول کو تھوڑا سا روشٹ کر لیا تھا تو یہ کڑی پتہ مطلب کریاپک تازہ فرش کریاپک کل مہینے کار کل بارے کے لیے ڈال دی تھی کچھا کرابہ نہیں بھوننے جاتا اس لیے میں نے آج بھوننے کے لیے کل ہی بارے کو ڈال دی تھی تو یہ اس طرح سے سکر ہو گیا تھا پانچ منٹ کمانچ پر کڑ کر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں بھون گیا تھا مطلب کمانچ پر چھوڑ دی تھی دو سے تین منٹ کے لیے پھلے محاف کر دیا تو بھون گیا تھا یہ دیکھیں اچھے طرح سے کرسپی ہو گیا تھا تو وہ بھی اٹھا کر میں نے اسی میں ڈال دیا تو اچھی طرح سے مکس کر لوں یہ اس طرح سے میں پھوڑ رہی ہوں جارے کڑی پتے بھون کر ہو گئے تھے تو اچھا بھوننے کے بعد کلڈے ہو جاتی ہیں تو فوڈ مطلب فوڈر مطلب فوڈ جاتا ہے وہ دردرہ ہو جاتا ہے تو مکس کر کر دھونگی گرم ہے ابھی بھی باکس میں نہیں ڈال سکتے تھنڈے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھا ایک گھنٹے کے لئے تو زیرہ میتھی تو کمپلیٹ ہو گئی تھی میں نے ساری ریسیپی بتا دی تھی زیرہ میتھی جو میں زیرے کے سالن بناتی ہوں تو زیرہ میتھی یہ ہی ہومیٹ یوز کرتی ہوں تو یہ دال کے لئے میں اتنی سی زیرے کو ڈال دیئے تھی جو میں دکھا رہی تھی تو توار دال میں میں تو بتایا ہوا تھا دال ختمیر زیرہ میتھی تمیٹو ادرک لسن کڑی پتہ دھنیا اتنا دالتی ہوں زیرہ میتھی میں نے اتنا دال لیا تھا ایک ٹیبل سپن بس کافی ہے ایک وقت کے لئے تو ڈینر بنا رہی تھی چلے سیٹی لگا کر بنا دیں گے تو آخیب آئے گھر میں آج آج آخیب کی پیرنٹس میٹنگ تھی تو جا کر آگئی تھی میں کلیززان کی تھی آج آخیب کی تھی آخیب پڑنے بیٹھا ہوا تھا تو یہ دل گلتی ہے جب تک دیکھتی ہوں آخیب کا تو ملتی ہوں تھوڑی دیر بعد کیا انسٹاریشن انسٹاریشن تو یہ نکش دے اس کا نکش دے تھی مطلب جمعہ کا دن تھا تو ہو گئے تھے صبح ساتھ بج رہے تھے تو میں آگئی تھی ناسٹہ پکانے کے لیے ناسٹے میں جو میرے بلاغ ہر ڈیلی دیکھتے ہیں تو انہیں تو پتا ہوگا کہ میں زمہ کے دن کچڑی بناتی ہوں کچھ پراتے ہو گئے کچھ بھی ناسٹہ نہیں چینج کرتی صرف کچڑی بناتی ہوں اس لیے میں نے چاول کو بھیگنے کے لیے ڈال دی تھی اور پیاس کو کٹ کر لیا تھا اس میں درہ کلیشن کھدینہ مطلب ہری میرس ہلی ہلی گرمسالہ پورڈر سب ڈال کر اچھی طرح سے بھون کر پانی بوئل ہو رہا تھا ڈال دی تھی انڈے بھی میں نے اسی میں ڈال دیا تھا تو چلی کچھڑی بن جائے گی تو ملتی ہوں تو یہ بج رہے تھے بارہ بجے ناسٹہ بنانے کے بعد بچوں کو چھوڑ کر آگئی تھی ساخی بھی آگیا تھا مدرے سے سے اب ببلا کر لائے تھے تو میں یہ دوپہر کے لئے گوشت بھی چڑھا دیا تھا تو گھر سب کلین ہو گیا تھا انگن بھی میں نے صاف کر کر کلین کر دیئے تھے تو دریچے دروازے فریس ہو گئی ٹی وی ہو گئی سب کلین ہو گیا تھا سب پاک ہو گیا تھا گھر بھی کلین ہو گیا تھا شل برتن سب ہو گئے تھے بس دوپہر کا بنانا باقی تھا تو گوشت گل رہا تھا مطلب پھچے خودبہ چل رہا ہوگا یہ ایک بج رہے تھے دیکھیں میں رکھو کر سوٹی اے جب تک نہیں اٹھا تو وہ نہیں اٹھا تو میں نے یہ تمہٹر کٹ کر لئے تھے خورمہ بنا رہی تھے تمہٹر میں نے آدھا چلو لے گی اور اسی میں ہی تھوڑا سا میں نے کھوپرا پیاز اور ختمیر کو کٹ لیتی تو اسے اچھے طرح سے پیس لوں گی بارک پیس پائن اور تمہٹر بھی تو یہ خوشخہ بنا رہی تھی تھوڑا سا مطلب ناسٹے کو میں نے کھچڑی بنائی تھی لیکن کھچڑی ختم ہو گئی تھی رات کا رئیس کھانا بچا اتنا بچا ہوا تھا لیکن بچوں نے نہیں کھایا تھا تو میں نے کھچڑی بنا دی تو یہ اس صبح کی ہی چاول میں نے تھوڑے بچا دیئے تھے اسی کا ہی اس ساخت کو اکیلے کے لیے خوشخہ بنا رہی تھی تو دوپہر کو بچے کھانے کے لیے دو آلو کو میں نے سلیس کر لیا تھا اور بازوں میں میں نے مطلب میتھی تازی دھنیا میتھی کے پتھی کو بھی کٹ لی تھی تو یہ میں نے سارے پیس کو پیس لیا تھا مطلب خوپرا تمیٹو سب پیس لی تھی مسالے اسی میں ڈال دے رہی ہیں ایک ٹیبل سپن بھر کر میں نے لہسن کا پیس کو اٹ کیا اور ایک ٹیبل سپن ادھرک کا پیس خورمہ جب بھی بناتے ہوں ادھرک لسن تھوڑا زیاد ہی جاتا ہے سب سالوں کو میں تھوڑا کم یوز کرتی لیکن خورمے میں ادھرک لسن تھوڑا زیاد ہی جاتا ہے تو اسی میں ہی ٹیش کے حساب سے لال میچ پوڑر ہلدی پوڑر دھنیا پوڑر تھنیا پوڑر تھوڑا زیاد جس کیجئے گا جب بھی مٹن چکن جو بھی بنا رہے ہو تو اس میں گرم مسالہ میں نے ہاف ٹیبل سپن کو لے لیا تھا اب یہ آئل گرم ہو گیا تھا گوش تو گل گیا تھا میں نے کار لیا تھا گوش کو گل کر بازوں میں میں نے خوشخہ بھی بگر لیئی تھی تو یہ تھوڑا خوشخہ بنا رہی ہوں لات میں بنا لوں گی بچےوں کے لیے تو ساخت کے لیے بنا رہی تھی تو تھوڑا ہی بنا رہی ہوں اور یہ آئل گرم ہو گیا تھا تو میں نے اوپر سے مسالے اٹھا کر جہاں بھی میں نے مسالے ڈالے تھے اوپر سے مسالہ اٹھا کر ڈال دی تھی تو یہ بھوننا ہے مسالے کو اس کے بعد ڈال دی دیئے ڈال دی جیے گا میں بھی ڈال رہی ہوں میتھی پریش میتھی تھی اور یہ آلو تھے دو آلو میں نے میڈیم سے اس کے آلو تھے ڈال دی تھی اوپر سے نمک ٹیش کی حساب سے ڈال دی جیے گا گوش جب گل آیا تھا می نے اسی میں ہی بھی نمک ڈال دی تھی تو یہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا مسالہ تو اچھی طرح سے ہلانا ہے جب دیکھیں خوشگوانے شروع ہو جائے گی تو اس میں جو بھی ہمارا گوش گل آیا ہو جب بھی آپ کچھے گوش کا اور چکن کا خورمہ بناو اس سٹیج میں تازہ گوش ڈال لی جیے گا مطلب دھلا ہوا لیکن میں گلا ہوا گوش یوز کرتی ہوں ہر سالن میں میرے ہزبین کو پسند نہیں آتا کہ گوش تھوڑا بھی گلا پنا رہ جائے اس لیے میں گلا ہوا گوش یوز کرتی ہوں جب مسالہ سالن بنے گا تو بھی تھوڑا گل جائے گا اس لیے میرے ہزبین کو گلا ہوا گوش پسند ہے بچوں کو تو نہیں کھاتے وہ اس لیے گلا ہوا گوش یوز کرتی ہوں جب میں چکن بناتی ہوں تو اسی ڈائریکٹ ایسا ہی دھو کر گوش تک کچھا ڈالتی ہوں لیکن جب سالن بناتی ہوں جو بھی بیف کا ہو تو اس طرح ڈالتی ہوں تو اب مسالہ ڈال کر سیٹی لگا لیں گے خورما بن جائے گا جو بھی ہمارا سالن تھا کھا دیتی ہوں اور میری نماز ہو گئی تھی وج رہے تھے اڑی پونے تین کا خرید ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں خورما بن کر ریڈی ہو گیا تھا بیف خورما میں ہی تو اسی طرح بناتی ہوں ہاتھ کے میرے مسالے ہاتھ کے یہ ہی ہوتے ہی تو ایک سپیشل کوئی مسالہ یوز نہیں کرتی ہم مسالے کو ردی میں آنچ پر اچھی طرح سے مسالے کو پکنے دینا ہے سی ٹی لینے کے بعد بھی تھوڑا پکنے دیجئے گا تو مسالے میں آپ خود خوشبو مطلب ٹیسٹ آ جائے گا تو میرا خورما کی رسیپی کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا تو صاحب کو دے دوں گی کھانے کیلئے بچے کو بھی وقت ہو رہا تھا ملتی ہوں نیکس تو بلد میں سکتا